دوستو آپ سے دیکھ رہے پنجابی بوکس اوفیس اور آج ہم بات کریں گے تین موویز کے بارے میں جن میں پہلی مووی ہے ماں دوسری مووی ہے سونکن سونکنے تیسری مووی ہے کوکا اس سے پہلے آپ ہمارے چنل سبسکرائب کر دے ویڈوی کو لائک ضرور کر دے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماں مووی کے بارے میں جس کے سٹار کاسٹ میں دیویا جیتا گپی کروال اور بببر رہی تھے اس مووی کو رویو اچھے ملے تھے مووی کے کلیکشن بھی اچھا رہا لیکن مووی نے اوورسیز میں اچھا پرفارم کیا تھا انڈیا کے مقابلے میں مووی کو انڈیا میں ویسا کلیکشن نہیں ملا جیسا اوورسیز سے ملا تھا اگر ویسا کلیکشن ملتا تو مووی کے کلیکشن آئے کافی اچھا ہو جاتا لیکن موی پھر بھی بوکسز پر سیم میٹ ہو چکی ہے آر لیڈی اور ابھی بھی کلیکشن کر رہی ہے لیکن کلیکشن بہت ہی لو ہو چکا ہے اور آور سیز میں اس کا کلیکشن اینڈ ہو چکا ہے انڈیا میں کلیکشن ہو رہا ہے لیکن بہت کم کیونکہ سوکرن اور سوکرن ایک کلیکشن بلوک بسٹر ہے اور سارے سارے شوز بھی تقریباً اسی موی کو دے دیے گئی ہیں ماں موی کی بات کریں اس کا فرسٹ ویک جو انڈیا سے نیٹ کلیکشن تھا ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو کروڑ کا وہیں پر موی کا ابھی تک کا ٹوٹل بارہ دنوں کا انڈیا کا نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے اس کا ٹری پوائنٹ ٹو زیرو کروڑ کا ٹین کروڑ بیس لاکھ کا جس کے بعد اس کا انڈیا گروس کلیکشن بنتا ہے ٹری پوائنٹ سیون فور کروڑ کا بات کریں آور سیز کی تو بتا دوں آور سیز کلیکشن اینڈ ہو چکا ہے اور یہی اس کا فائنل آور سیز کلیکشن ہے لیکن آور سیز کلیکشن پھر بھی انڈیا گروس کلیکشن سے زیادہ ہے اور آور سیز کلیکشن ہے فور پوائنٹ ایٹ فائیف کروڑ کا جس کے بعد اس کا ٹوٹل ورلڈ ویڈ گروس کلیکشن بنتا ہے ایٹ پوائنٹ فائیف و نین کروڑ یہ اس موی کا اراؤنڈ اپ مو موی نائن کروڑ تک اینڈ کر جائے گی کیونکہ اس کا انڈیا کلیکشن بھی بہت زیادہ لہ ہو چکا ہے سیکنڈ ویک کے اندر اور کلیکشن اب زیادہ ہوگا بھی نہیں مووی نائن کروڑا ڈیجر کروز کر لے گی لیکن اس سے زیادہ کلیکشن نہیں ہوگا نیکس بات کہتے ہیں امی ویرک سرگن میں آتا اور نمرت خیرہ کی سٹاریل مووی سونکن سونکنے جس کا کلیکشن بلوک بسٹر تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کا سیکنڈ اور تھرڈ دے کلیکشن کیرنجیٹا ٹو اور شڑا ان دونوں سے ہی اچھا تھا اور آپ میں یہ بھی بتا دوں پنجابی انڈسٹر کی سب سے ہائیس گروسنگ مووی ہے اور یہ مووی اس کے برابر کلیکشن کور کر رہی ہے اور اس کا جو فورت ڈے تھا وہ فرسٹ ڈے سے بھی زیادہ کلیکشن کور کیا تھا مطلب یہ مووی پچاس کلکڑیجر کر سکتی ہے ورلڈ وائیڈ میں اور پنجابی انڈسٹر کی بڑی مووی بن سکتی ہے اگر کلیکشن اسی طرح سے رہا مووی کو سیکنڈ ویک میں کمپیٹیشن آئے گا لیکن سیکنڈ ویک میں کمپیٹیشن آئے گا لیکن بات یہ ہے اگر اس مووی کا رویو اچھے نہیں ہے تو اس مووی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بات کریں کلیکشن کی اس مووی کا فسٹ ویکنڈ انڈیا نیٹ کلیکشن ہے نو کلیکشن ہے نو کلیکشن چودان لاکھ کے وہی پر اس کا پانچ دنوں کا انڈیا نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے 13.42 کروڑ وہی پر انڈیا گروس کلیکشن کی بات کریں انڈیا گروس کلیکشن 15 کروڑ کروس ہو چکے ہیں مووی کا پانچ دنوں کا انڈیا گروس کلیکشن ہے 15.70 کروڑ وہی میں بات کریں اوورسیز کی تو اوورسیز کلیکشن بھی بلوک بسٹر کلیکشن ہے اور مووی کا پانچ دنوں کا اوورسیز کلیکشن ہے 7.09 کروڑ جس کے بعد اس کا ورلویڈ کلیکشن پانچ دنوں کا اندر بیس کروڑ کروز ہو چکے ہیں اور ورلویڈ کلیکشن ہے ٹونٹی ٹو پینٹ سیون نائن کروڑ بائس کروڑ سے زیادہ کلیکشن مویڈ نے صرف پانچ دنوں میں کلیکٹ کر لیا ہے اور یہ مطلب یہ اس مویڈ کے جو کلیکشن ہے وہ کیریجن ٹٹو اور شڑا جیسا کلیکشن جا رہا ہے اگر اسی طرح کلیکشن کرتی رہی تو یہ بالکل آرام سے ہائیسٹ گروسنگ موی بھی بند سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کا جب فورت دے کلیکشن تھا وہ ہائیسٹ کلیکشن تھا کسی بھی موی کے لیے پنجابی انڈسٹری میں تو اب آکر یہ دیکھنا ہوگا موی سیکنڈ ویگ میں کیسا پرفارم کرتی ہے اگر اچھا پرفارم سیکنڈ ویگ میں کیا تو یہ پھر ہائیسٹ گروسنگ موی بند سکتی ہے لیکن اگر سیکنڈ وی پر کلیکشن لو رہا تو یہ اس موی کا کلیکشن کے چانس کافی کم ہو جائیں گے اور کلیکشن اتنے زیادہ اچھا نہیں ہوگا لیکن موی آر لیڈی آپ کو یہ بتا دو موی پہلے پانچ دنوں کے اندری بلوک بسٹر ہو چکی ہے لاسٹ میں بات کرتے ہیں کوکا موی کے بارے ہم جو کہ نیکسٹ وی کہے گی اس کے سٹارکاست میں گرنام پولر اور نیرو باجو ہے گرنام پولر کی سال کی تیسری موی ہے پہلی موی تھی میں تنہا گیا نہیں کرونا دوسری موی تھی لیکھ اور تیسری موی ہے گرنام پولر کی پہلی موی تو ایبرج رہی ہے لیکن دوسری موی لیکھ ایک سپر ہٹ تھی اب ان کی تیسری موی ہے جس کا کمپیڈیشن آپ کو یہ بتا دوں اس موی کے ساتھ ہونے والا ہے سونکنل سونکنے حالانکہ یہ سیمی کلیش ہے لیکن پھر بھی سکرین میں کافی زیر ڈیفرنس آئے گا تو دیکھیں موی کے لیسے کیسا کلیشن کرتی ہے لیکن کوکا موی کا اگر ویو اچھے رہے تو موی کا ورلڈ ویڈ کلیشن فرس ڈے 1.5 کروڈ تک کا جائے گا اگر ویو اچھے رہے اگر ویو برے رہے تو کلیشن 1 کروڈ تک کا ہی رہے گا اور موی آنوارل دلوں میں ڈروپ کر جائے گی تو آپ سب کی کیا رہا ہے اس موی کے بارے میں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں